بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوچیوب لازمین بڑی اہم خبریں میرے پاس اور پھر اس کے بعد ان کا تجزیہ کرتے ہیں ایک ایک کر کے عمران خان کال عدالت میں پیش ہوئے اب یہ معاملہ کس طرف جا رہا ہے یہ جو زمنی انتخابات ملتوی کیے گئے سلاب کے نام پر اس کی کیا وجہ ہے اصل میں کیا چاہتے ہیں یہ امریکہ نے جو بھی جنرل باجوا صاحب کو ایف سکسٹین جہاز دیئے اس میں وہ کیا ہاتھ کر گئے ان کے ساتھ اور قابل سے وزیرستان تک ایک کھیل کھیلا جا رہا ہے وہ یہ کیوں نہیں میڈیا آپ کے سامنے لہ رہا اور نیوٹرل نے جو جج صاحب کی ایک بڑی دختی رگ پکڑی ہوئی ہے تو یہ فیصلہ لکھا ہوا فیصلہ نے دیا گیا ہے کیا آپ ممران خان کے ساتھ کرے گا کیا ان کی سوچ سبھی اوپر ہے اور وہ گنجہ شیطان جسے اسلامباد میں تھپڑ مارے گی کل کون ہے وہ شخص جس کا سوشل میڈیا پر بڑا چرچہ ہو رہا ہے کہ جی ایک شخص کے ساتھ تو وہ معاملہ میں آپ کو بتاتا ہوں سب سے آخر میں نیوٹرل ہار گئے ہیں دو نوٹفکیشن انہوں نے جاری کروا دیئے ایک جس میں زمنی انتخابات ملتوی کیے اور وجہ کے آپ بتائی جی سلاب ہے حالانکہ انہوں نے علاقوں میں کوئی سلاب نہیں ہے کہتے رہی فوج مصروف ہے ڈیوٹی نہیں دے سکتی اب اس کو گر آپ اس طرح دیکھیں کہ تحریک انصاف نے قومی اسیمبلی کی دس اور صبح اسیمبلی کی تین یہ حلقے مکمل جیت لی ہیں کیونکہ میدان سے یہ بھاگ گئے ہیں یہ بات اس کی علامت ہے سب طاقت ہونے کے باوجود خوف ان پر کتنا تھا رہی ہے ملٹری لیڈرشپ، الیکشن کمیشن اور عدالتیں پی ڈی ایم یہ سب لوگ شکاست تسلیم کر رہے ہیں آپ دیکھیں کہ انہیں دو سو چھتالیس کی جو نشست خالی قرار دینے کا نوٹفکیشن تھا دوسرا اسے عدالت نے محتل کیا اور تحریک انصاف کے جو عبدالشکور شاد ہیں انہیں اسیمبلی کی کاروائی میں کہتے ہیں کہ آپ شامل ہوں اس میں دوسرے معنوں میں ان نو حلقوں میں سے ایک کا فیصلہ عدالت نے کر دی ہے اب آپ ذرا اندازہ کریں کہ کیا کھیل کھیلنے کی کوشش کر رہے ہیں کیونکہ عمران خان نو جگہ سے الیکشن لڑا ہے ان کی بڑی بڑی جو باتیں تھی جو کرتے تھے نیوٹرل ان کو تیرہ سیاسی زمیر فروش اور یہ ملا کے بھی امپورڈٹ حکومت نہیں جیسکے بلکل اس طرح بھاگے کا ڈبو پتھر کو دے کے بھاگتا ہے ایک معاورہ ہے ویسے بین الاقوامی جو شیطانی طاقتیں تھیں ان کی پشت پنائی پر تھی وہ بھی اب ان کے ہاتھوں سے نکل رہی ہیں دیکھیں پرویز مشرف نے امریکہ کے ہاتھ پاکستان کو بیچا تھا لیکن کم از کم ڈالر لے کر آیا تھا ایکانومی چلانے لگ گیا تھا انہوں نے تو کوئلوں کی دلالی میں وہ موں کالا کروایا ہے اور سب کچھ ان کے لئے کر بھی دیا اور آگے سے ملا کیا کور کبال کچرا یہ ایف سکسٹین جہاز یہ جو ڈانلڈ لو نے بھی ہندوستان کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہہ دی کہ ہندوستان نے کہا کہ آپ پاکستان کو یہ ایف سکسٹین جہاز دے رہے ہیں ان کے پرزے دے رہے ہیں تو انہوں نے کہا ہم ان کو کچھ بھی نہیں دے پرانا مال اپنا نکال جو گند بلا ہمارا بچ گیا کچھنے ان کو دے دیں گے پچھلی دفعہ امریکہ نے انہی جہازوں کے سپیر پارٹس دینے سے انکار کیا تھا اور باقاعدہ طور پر پیسے بھی لے لیا ایگریمنٹ بھی ہو گیا سب کچھ ہو گیا پھر جو ایف سولان بیچنے کا مائدہ تھا اب انہوں نے کہا کہہ جہاز بھی نہیں دیئے انہیں اس وقت اور ساتھ الٹا پارکنگ فیس الگ ٹھوک دی مطلعا اندازہ کریں اور دیا کیا تھوڑی سی گندم سویا بین اور یہ چیزیں جس طرح فقیر آئے نا آپ کے پاس اور کیش نہ ہو آپ کے پیسے نہ آپ کے نیار تھوڑا آٹا دے دو اس کو ان کی عزت بھی نہیں رہی اور شرم تو ان کو خراتی نہیں ہے یہ لوگ کالر سے پکڑ کر عدالتیں کھلواتے رہے رات بارہم بجے تھا آپ کو یاد ہوں گی رجیم چینج والے دن عدالتوں نے بھی دیکھیں غیر قانونی غیر آئینی ہر وہ اقدام کیا اور جن لوگوں نے قانون توڑا انوردی پوش جرنیلوں کی چاکریاں کرتے رہے کبھی نظریہ ضرورت کبھی نظریہ خوف کبھی نظریہ پلوٹ بیس بیس ہزار پر رشوت کے عوض یہ زمانت لے کر کام کرنے والے یا کوئی پانچ کروڑ لے لیتا ہے بڑا ہوتا ہے تو وہ کمزور کے خون کا سودا کر کے پھر ریٹائر ہو کر بیرون ملک وسکی کے جام و ڈیل کے ہستے ہیں یہ لوگ یہ کال عمران خان پر فردجم لگا رہے ہیں فردجم ہوتا کہ پہلے میں آپ کو کچھ لوگوں نہیں پتا انہیں بتا دوں اور کچھ لوگ کہہ رہے تھے جی عمران خان کو انکنڈیشنل مافی مانگ لیں میرے بہت سارے دوستوں نے کہا میں ان کو یہ جواب دینا چاہتا ہوں ایک بات یاد رکھیں عدالتوں میں جو فیصلے اس وقت آ رہے ہیں پہلے سے تیش شدہ ہیں یہ جو بڑے کیسز ہیں عمران خان کا جو کیس ہے ان کے نتائج ان کے فیصلے پہلے سے ہوئے ہیں آپ زیادہ ان پر امید نہ رکھیں تین بار عمران خان نے روسترم پر آ کر بات کرنے کی اجازت میں تین بار ججو نے مشورہ کیا اجازت نہیں دی آسان حالتہ دو منٹ بات کرنے کی اجازت دیں وضاحت ہو جاتی معاملہ ہی سارا کلیر ہوئی تھا فردجم لاغو ہونی نہیں تھی پاکستان کا مقبول ترین لیڈر دو منٹ نہیں مل رہے اور جب رجیم یہ چینج کر رہے تھے تو سپریم کورٹ نے اس دن بلاول زرداری کو اور شہباز شریف دونوں کو روسترم پر بلا کر پوچھا ان سے پوچھا آپ پاکستان چلا لیں گے انہوں نے کہا جی بھی چلا لیں گے کوئی بسم اللہ چلائیں گے فواد چودری کی سٹیٹمنٹ آن ریکارڈ ہے کہ دروازے بند ہوئے اور سارا مقدمہ بدل گیا وہ خوش تھے انہیں لکھ کر کیا یہ فردجرم اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے یہ ایک چارج شیٹ ہے اس میں آپ کے جرائم کی پوری تفصیل لکھتے ملزم یا اسے قبول کرتا ہے یا انکار کرتا ہے زیادہ تر لوگ انکار کرتے ہیں اور پھر جرائم کے ثبوت استغاثہ کی بیعث ملزم کو مجرم بناتے ہیں اچھا یہ نہ اگر ثابت ہو اب حالت دیکھیں شہباز شریف اور حمزہ شہباز تو یہ فردجرم لگنی تھی آٹھ مہینے ہو گئے کبھی اس کی کمر کو در تھا کبھی وہ ڈراما کبھی اس تاریخ پہ کبھی اس تاریخ پہ پھر تین سال شہباز شریف کمر کے درد کی ورے سے سیڈفکیٹ میڈ عدالتوں میں دیتے رہے اور پھر انہی کے سامنے کھڑے ہوگا پارلیمنٹ میں ساڑھے تین گھنٹے تقریر کر گئے وہ دیکھتے رہے حمزہ شہباز وزارتہ اللہ ختم ہوئی ڈریکٹ لندن مریم لواز نے دوسری مرتبہ پاسپورٹ مانگا مجھے اپنے پاپا کے پاس جانا ہے مطلب یہ سب قانون سے بالاتر ہیں یہ کیا ہو کے آرہا ہے یہ یہ ٹائمنگ اس وقت بڑی ضروری ہے 22 ستمبر کو پانچ جرنیل اٹائر ہو رہے ہیں اور 22 ستمبر کوئی فارمیشن کمانڈر جرنل کور کمانڈر میٹنگ بھی ہے یہ بڑی دو اہم چیزیں ہیں انہوں نے بڑے طریقے سے یہ پندرہ دن لیئے ہیں تاکہ ان پندرہ دنوں میں ساری وردات ہوگی یہ عمران خان سے معافی منگوالا چاہتے ہیں یہ عمران خان سے جرم قبول کرونا چاہتے ہیں دوسرا یا اپنی ڈیمانڈ 25 ستمبر کو نو حلقوں میں الیکشن تھے انہوں نے اس کو بند کروا دیا اس لیے کہ آرمی چیف کی تقریری پر عمران خان سے جو بات چیت ہے وہ 22 ستمبر تک انہوں نے فائنل کرنی ہے تلوار لٹکا دی اگر عمران خان مان گیا تو معافی نہ مانگا تو پھر نہ اہل اور عمران خان تو معافی نہیں مانگے گا یہ تو مجھے پتا ہے آپ کو بھی پتا ہے کیونکہ معافی کا مطلب ہے آپ اپنا جرم ماننے پھر ججی کی مرضی جو مرضی فیصلہ دے وہ نائل کر دے یہ جو لفافے قانون کا سبق پڑھا رہے ہیں میں پارڈا ان کی ٹویٹس بڑھا یہ میرے سامنے آ کے بیٹھ جائیں لے آئینے پاکستان میں نے بتاتا ہوں کہ جب بھی انتشار کا خطرہ ہو قانون کا اطلاق نہیں ہوتا بدلتا ہے اس کی بڑی مثال آج کی دنوں میں بابری مسجد دیکھیں ہندوستان میں اور بھی بہت سریع ہیں لیکن ٹائم میرے پاس کم ہے آپ کو بتا ہے ویڈیو بہت لمبی ہو جاتی لوگ بور ہوئے تھے عدالت نے یزین پہلے سے بنایا ہوا ہے فیصلہ پہلے سے لکھا ہوا ہے دونوں عدالت کے معاملین بڑے وکیل بڑے قانوندان کہہ رہے ہیں عدالت کے اندر آپ نے معامل مقرر کیا وہ کہہ رہا ہے عدالت کی توہین عدالت کاروائی ختم کریں جج سا فرماتے ہیں نہیں عمران خان کا بیان تلال چودری اور نحال حاشمی سے بھی زیادہ حطرہ تلال چودری نے کہا تھا یہ پی سی او ججز کعبے میں پڑے ہوئے بوت ہیں ان کو اٹھا کر بار پھیکو نحال حاشمی نے کیا کہا تھا کہ ہم آپ پر اور آپ کی اولادوں پر یہ زمین تنگ کریں گے آپ چھپ نہیں سکیں گی عمران خان نے کیا کہا جج کے خلاف قانونی کاروائی کریں گے ریفرنس بیجیں گے یہ کا قانونی حق ہے چھبیس سال سے وہ کرپشن کے خلاف اور انصاف کے خلاف قانون کی بالدستی کی جنگ لڑا عمران خان کیسز کیا آجی توہین عدالت اور دہشت گردی بندہ کیا کہے ان پر چور بازاری تھگی بدماشی سپریم کورٹ پر حملہ ججز کو قید ان کے مقابلے اور دندناتے پھر رہے ہیں ان کے مقابلے میں یہ کیسز میں حیران ہوں ان کو ایک سو تیسوہ نمبر بھی کیسے مل جاتا ہے اس کیسز میں دیکھو جسٹس بابر ستار سب سے زیادہ کمنٹس دے رہے ہیں یہ وہی وکیل ہے جو پانچ سال پہلے خود کہتا تھے پرنامہ کوئی کیس ہی نہیں ہے ایک ہوای چیز ہے نواز شریف کے کرپشن کے کیسز کے دفاع کر رہا ہے کتری خط کوئی اصلی سمجھتا رہا ہے یہ بندہ اس کی حالت دیکھیں اور نواز شریف کہتا تھا غلط سزا ہوئی اب ایسے کو صحافی نمہ وکیل کو آپ جج بنائیں گے تو انصاف کے تو لیرو لیرو پھر سریعام اس طرح ہی بکھنے کی مذاق اڑے گا جج صاحب فرماتے جی دیکھیں اگر جسٹس زیبہ صاحبہ کو چھوٹ اس کا ذمہ دار کون ہے میرا سوال جج صاحب سے یہ ہے کہ یہ جو آپ عمران خان کے ساتھ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ہوگا تو نہیں اس کے بعد جو عوام کا رد عمل آیا اس کا ذمہ دار کون ہوگا حکومت الیکشن کمیشن اسلامباد ہائی کورٹ یا ملٹری کے جنرل اس وقت یہ سب لوگ ایک پیج پر ہے میں مانتا ہوں کہ جب تک عمران خان کو نیل نہیں کرے گے اس وقت تک یہ الیکشن کا اعلان اب نہیں کریں گے ان کے اندر جج صاحب کے اندر حمت ہے تو سائفر کھول دیں گے یہ سائفر آیا تھا کھولی سوال پوچھے کہ نواز شریف کو باہر بجوانے والا حاجی کا سہولتکار کون تھا نام پوچھیں اگر اتنی جرت ہے ان کے اندر لیکن نہیں ان کو صرف اپنی مرضی کے ایک نتیج مل جاتا ہے یا اپنے فیصلہ پانا کے سوائے عمران خان کو نیل قرار دینے پھر ہوگا کیا عمران خان نے اتجاجی تحریک شروع کرنی ہے وہ مجبور ہوگا اور عوام کا جو غصہ دس اپریل سے بھرا ہوا ہے جس پر عمران خان نے ایسے ہاتھ رکھا ہوئے میں بتا چکا ہوں پہلے ہی میں مسال دیتا ہوں حضرت ذرفکار علی بھٹو بڑی پارٹی دھاندی ہوئی تھی تحریک شروع ہوئی بھٹو کی حمایت گر لوگوں نے بھٹو کا نام لینا چھوڑ دیا عوامی رد عمل میں اتنا شاہد آگے سے انہوں نے کیا کیا کرفیو لگا دیا زور مچا دے بھٹو کو دبانے کے لیے پولیس کے پاس آنسو گیس کی شیل ختم ہو گئے بربریت ہوئی پھر پولیس تھگ گئی انہوں نے کہا عوام بڑھتی گئی فوج طلب ہوئی لاہور جلسہ بہت سارا لوگ کو یاد ہو گئی ہے کرنل نے فوج پر مظاہرین پر فائرنگ کا حکم دی فوجیوں نے انکار کر دیا تھا انہوں نے کہا تھا نہیں فوج میں اس وقت مغاوت پھیل دی تھی پھر انہوں نے اس کو فوج نے سیریس لیا بھٹو کو مذاکرات پر لائے پھر ہوا کے آخر میں ظلفقالی بھٹو صاحبہ کو پتا ہے لیکن بھٹو کے پاس اس وقت صرف پچاس فیصد زیدنیں دیں زیادہ پچپن فیصد ہو جاتی عمران خان اس وقت پورے پاکستان میں خدا کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں ابھی نماز کے حاصل یقین کریں کہ ایک سردار ہندوستانی نے آج مجھے کہا اس نے کہا کہ اگر عمران خان ڈاکٹر ہے بلکہ میرا وہ اس نے کہا عمران خان ہندوستان میں پنجاب میں الیکشن لڑے وہاں جیت جائے گا آپ پاکستان میں ہرانے کی کوشش کر رہے ہیں عمران خان کے یہ معاملات ہیں تو پھر یہ اس وقت باجوہ صاحب نے شہباز شریف سے معیوس ہے وہ چاہتے ہیں نواز شیف کو بلائیں ان سے یہ ساری عدالت ان کی سارے کیسز ختم کریں لیکن وہ ضلیل مزید ہو جائے گی عدالت اس پر یہ میری بات یاد رکھیں یہ حالات نواز شریف صاحب کو چھوڑیں ان کی جو والد صاحب اللہ نے جنت سیکھ رہے ہیں میاں شریف صاحب بھی آنے تو یہ ٹھیک نہیں کر سکیں گے یہ معاملات 1971 کی طرف چلے جائیں گے حالات میں یا میرے جیسے بہت سارے اور لوگ آپ کو پتہ ہیں انہیں بار بار سمجھانے کی کوشش کرنے انہوں نے بائی ستمبر کا دن اسی لئے چنے اتنا اہم دن ہے لیکن یہ جتنا مرضی زور لگائیں عمران خان معافی نہیں مانگے گا ٹرائل ہوگا پھر عمران خان کی نائلی یہ لوگ ثابت نہیں کر پائیں گے قانونی اعتبار سے تو نہیں کر سکتے پھر انہیں غصہ آئے گا اور اس وقت غصہ دیکھ کے آئے جی کہ تحریک انصاف کا یہ نعرہ کیوں ہے کہ ہم غلام تو نہیں اور نہیں ہیں بھائی یہ جو لفافہ صحافی نے مشورہ دے رہے ہیں کہ عمران خان کو نائل کرنے کا کوئی فائدہ نہیں عمران خان کو جیل میں یہ نجم سیٹیوزن بول رہا تھا جیل میں ڈالنے کا کوئی فائدہ نہیں اس کے ساتھ وہ کر رہے جو منظیر بھٹو کے ساتھ کیا ہے یہ ہے ان کی اصل سازش اور یہی مجھے سب سے خطر ہے بڑا خطر ہے عمران خان نے گھیر گھار کے اپنی مرضی کے میدان گراؤنڈ میں لے آئے سامنے آگئے ہیں کھل گئے ہیں ننگے ہو گئے ہیں سارے بیانات سوچ سمجھ کے عمران خان نے دیئے ہیں ہر بیان میں قانونی کروائی کی دھمکی ہر بیان میں قانونی کروائی انہوں نے ایکشن لیا عمران خان نے بیان اپنا واپس لے لیا اس کے باوجود فرد جرم اب یہ سمجھ نہیں ہے کہ اس طرح عمران خان پر پریشر ڈالیں گے عمران خان کی لانگ ٹرم پلاننگ دیکھیں لوگ ساری دنیا دیکھ جیسے میں اس وقت آپ کے ساتھ بولیں اس طرح ساری دنیا کو پتا ہے عدالتی کا روائی کے دوران عمران خان نے ان کے کڑاکیں نکال دینے آگئے اور پھر یہی بنیاد بنے گی ان کو رگڑا لگنے گی یہ جو قانونی کا روائی کا بیان توہین بنا کر یہ ایک روایت سیٹ کر رہے ہیں یہ غلط ہے اس کے نتائج دیکھیں بڑے غلط ہوں گے عمران خان تو بالکل اپنی ننگ سٹیک کھیل رہا وہ تو آپ کو پتا ہے جتنا سٹیک کر رہے ہیں نیوٹرل انتہائی بے رحم ہو چکی جہاں انہیں اپنا زور دکھانا چاہیے وہاں نہیں دکھا رہے وہاں سے بھاگ رہے ہیں دیکھیں قبل سے وزیرستان تک ایک بڑا کھیل کھلا جا رہا ہے یہ نیت بتا رہے آپ کو جسے سوا تک لائیا گیا خیبر پختونخواہ کو نشانہ بنایا جا رہا ہے انہیں کیونکہ آپ نے افغانستان کی مدد کی تھی اب آپ کو نشانہ عبرت بنانے کی کوشش ہے اور اس میں انہیں کو استعمال کیا جا رہا ہے جن کی آپ نے مدد کی تھی اب وہ اسرائیل کو تسلیم کرنے پر تیار بیٹھے ہوئے ہیں ان کا سات ارب ڈالر کا فنڈ ہے وہ ریلیز ہو جائے گا ان کے سارے بارے نیارم کی اکانومی آپ سے بہتر ہے وہاں پر کنسٹرکشن شروع ہو چکی ہے انسانی حمایت کے در مدد آ رہی ہے ان کا پیٹرول آپ سے بہتر ہے ڈالر آپ سے بہتر ہے آپ ایک تہائی ڈوبے ہوئے ہیں کتنی مدد سے ان کی معیشت آپ سے بہتر ہوتی جاری یہ کیسے ہو سکتا دیکھیں میں آپ کو تھوڑی سی تاریخ بتا دوں محسن داور نے آج ٹویٹ کی کہ یہ لوگ کچھ لوگ میں آپ کو دوں پاکستان پر پہلا حملہ اندوستان نے نہیں کیا تھا افغانستان نے کیا تھا ہم تو ساری زندگی بتالہ پاکستان ہی پڑھتے رہے لوگوں نے تاریخ یہ مخالط پڑھاتے رہے ہمیں بھائی بھائی بلکل بھائی بھائی ہیں کلمیں والے سارے بھائی بھائی لیکن یہ وہ واحد ملک تھا جس نے پاکستان کو تسلیم کرنے سے انکار کیا تھا کبھی پختونستان کے جھنڈے لہراتے کبھی بلوچ لیتگی پسند لوگوں کے ٹریننگ کبھی ان کو پناہ دے دیتے ہیں لیکن پاکستانیوں نے ہمیشہ دیکھیں ان سارے مدینہ کی طرح اپنے بازو کھول دیں ان کے لیے غم خوشی روزگار محبت اپنی روٹی سب کچھ ان کے ساتھ ان کو اس میں شریک کیا پھر بھی یہ جان بوجھ کر کچھ لوگ اسے جان کر پختونوں کی لڑائی یہ پختونوں کی لڑائی نہیں ہے یہ بڑی گیم ہے جس کا ہمیں ذکر کھا رہا وہ تھوڑا سا جو طبقہ ہے اس کو استعمال کر کے پاکستان نے افغانستان کے درمی نفرت یہ غلط چیز ہے اسے ہمیں دور کرنا ہے ان لوگوں کو جس طرح پہلے وہ اشرف غنی کے دور میں لوگ تھے یہ وہی لوگ دوبارہ گیم چلانے کی آہستہ آہستہ اور دیکھیں یہ جس طرح فوج اور عوام میں دوریاں ڈالنے کی کوشش ہو رہی ہمیں ان دوریوں کو ختم کرنا ہے ہمیں پاک فوج کے ساتھ کھڑا ہونا یہ بڑا ضروری ہے آپ یقین کریں با خدا مضبوط فوج پاکستان کی سلامتی کی کے لیے بہت اہم ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے اور نومبر کے بعد ان شاء اللہ معاملات سارے ٹھیک ہو جائیں گے آپ دیکھیں گے اپنا خاص خیال رکھیں مجھے اگلی ویڈیو کے اجازے اللہ حافظ